بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چنہ اور پیاز کی ریسپی یا جس کو ہم کشمیر میں چندگنڈ کہتے ہیں یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ ایک بیسک ریسپی ہے جو کہ بہت ہی ایزی ہے بنانا تو چلیے سٹارٹ کرتا ہے اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے تین کپ چنہ لیے ہیں جن کو ہم نے گرم پانی میں رات بر کے لیے بگو کے رکھا ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ ایک ایمپورٹن سٹپ ہے اس میں ان کو بھگونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ورنہ یہ ہارڈ رہیں گے اس کے بعد یہ جو چنہ ہے اور اس کا جو پانی ہے یہ ہم ایک پرشکوکر میں ٹرانسفر کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک گلاس اور پانی اڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈیڑھ چمچ نمک اڈ کیا ہے آزا چمچ حلدی کا پاورڈر اور ایک چمچ سونف کا پاورڈر اور اس کے بعد چار سے پانچ جووے لے سن کے جن کو ہم نے کٹ کر کے ڈالا ہے اور اس کے بعد آدھی سٹک دالچینی کی ایک بڑی علاچی دو ہری علاچی اور آدھا چمچ زیرہ یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور پرشکوکر کی لٹ کو بد کریں گے اور اس کو ہم پکائیں گے نو سے دس و سلسانے تک ان کو اس ٹائم پہ بہت ہی سوفٹ ہمیں بنانا ہے اگر ہم ان کو ہارڈ رکھیں گے اس ٹائم پہ تو یہ بعد میں بلکل بھی سوفٹ نہیں ہو جائیں گے آپ اس کو پروپر اس ٹائم پہ پروپر کی لٹ کو ہم نے کھولا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چنہ بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے بس اس طریقے سے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہونے چاہیے یہ دیکھئے ہمارے چنہ اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک کڑائل ہی ہے جس میں ہم نے تین سے چار چمچ مسترڈ آئل ڈالا ہے اور اس کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے گرم کریں گے تب تک جب تک اس میں سے سموک نہ نکلے اور اس کے بعد ہم نے تین بڑے پیاز لیا ہے جن کو ہم نے اس طریقے سے بارک بارک کاٹا ہے اور اس کے بعد ہم یہ اس آئل میں ایڈ کریں گے ایک مکس درنے کے بعد ہم نے اس میں آدھا چمچ نمکڈ کیا ہے وہ اس لئے تاکہ یہ جو پیاز ہے یہ جلدی سے سوفٹ ہو جائے یہ جلدی سے پانی چھوڑے یہ دیکھئے ہمیں ان کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے جو ہی ان کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے بس اتنا ہی ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے ہمیں ان کو بلکل بھی براؤن نہیں بنانا ہے اگر ہم ان کو زیادہ فرائی کریں گے تو جو پیاز ہے یہ میش ہو جائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ ٹرانسلوسنٹ ہونے چاہیے بس اتنا ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ڈیچ چمچ لال مرچی پاورڈر یا کشمیری رڈ چلی پاورڈر اور ان کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے لال مرچی کو وہ اس لئے تاکہ ان کا تیکھاپن جو ہے وہ فرائی کرنے سے چلا جاتا ہے ہم نے ان کو لگ بگ دو منٹ کے لئے اچھے سے فرائی کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں بہت ہی کم ہلدی کا پاورڈر ایڈ کیا ہے تاکہ پیاز پہ کلر آ جائے ہلدی کا کیونکہ ہلدی جو ہے وہ ہم نے پہلے ہی چنوں میں ایڈ کی تھی تو یہ دیکھئے ہم تھوڑا سا ان کو ہلدی کو بھی تھوڑا سا فرائی کر کے یہ جو میکسچر ہے یہ ہم اُبلے ہوئے چنوں میں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے کلائی پہ تھوڑا سا میکسچر لگا ہوا تھا تھا تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی رال کے وہ بھی ایڈ کیا ہے اس میں یہ دیکھئے یہ میکسچر ایڈ کرنے کے بعد ہم چنوں کو اس طریقے سے تھوڑا سا میش کریں گے چمچ کی مدد سے تاکہ اس کی جو گریوی ہے وہ تھوڑی سی تھک ہو جائے اور نمک وغیرہ چک کرنے کے بعد ہم پرشکوکر کی لڈ کو پھر سے بند کریں گے اور اس کو ہم پکائیں گے بس دو وسلس آنے تک ہمیں اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے چونہی دو وسلس آ جائے تو ہم نے گہس کی فلیم کو بند کیا ہے اور پرشکوکر کو خود سے ہم نے ریلیز ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہ دیکھئے اس کا پرشکوکر پورا ریلیز ہو گیا ہے یہ دیکھئے ہم پرشکوکر کی لڈ کو کھولیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا چندگند بن کے تیار ہے یہ ریسیپی بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈبیک دیجئے اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملیں تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ